بسم اللہ الرحمن الرحیم زندے اور مردے کے غسل میں کچھ فرق ہے آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ فرق جانیں گے زندے کے غسل میں پہلے دونوں ہاتھ گتوں تک دھونا سنت جبکہ مردے کا پہلے چہرہ دھونا مستحب ہے یعنی زندے کے لئے پہلے دونوں ہاتھ گتوں تک دھونا سنت ہے زندے کے غسل میں پہلے ہاتھ دھونا ہے جبکہ مردے کے غسل میں پہلے چہرہ دھونا ہے زندے کو کلی کرنا فرض ہے غسل کے تین فرائز ہیں ان میں سے پہلا فرض ہے کلی کرنا زندے کے لئے کلی کرنا ضروری ہے فرض ہے اس کے بغیر گسل ہوگا ہی نہیں جبکہ مردے کے غسل میں کلی نہیں ہے مردے کو کلی نہیں کرانی ہے اسی طرح زندے کے غسل میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے غسل کے تین فرائز میں سے دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا ہے جبکہ مردے کے غسل میں ناک میں پانی ڈالنا منعا ہے مردے کے ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اسی طرح زندے کو یہ حکم ہے کہ اگر پاؤں کے پاس گسل کا پانی جمعہ ہوتا ہو تو عضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے بلکہ گسل کرنے کے بعد دوسری جگہ جا کر پاؤں دھوئے لیکن مردے کے لئے ایسا حکم نہیں ہے مردے کو جب عضو کرائیں گے اسی وقت اس کا پاؤں دھوئیں گے اس کے پاؤں دھونے کو مؤخر نہیں کریں گے اور ایک فرق یہ ہے کہ زندہ اپنے غسل کے عضو میں سر کا مسا کرے گا اور ایک روایت کے مطابق مردے کے غسل کے عضو میں سر کا مسا نہیں کریں گے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ مردے کو بھی سر کا مسا کرانا ہے جب مردے کو عضو کرائیں تو اس وقت سر کا مسا بھی کرانا ہے لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ مردے کو عضو کراتے وقت سر کا مسا نہیں کرائیں گے یہ زندے اور مردے کے گسل میں کچھ فرق تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ